اب دیکھئے جب نماز ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو کچھ باتیں ہوئی جب بھی ہم نماز ابتداء کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ نماز میں کچھ فرض رکھاتے ہوتی ہیں کچھ نماز فرض ہے کچھ سنتیں ہیں سنت موقعہ ہے سنت غیر موقعہ ہے کچھ سنتیں موقعہ ہے کچھ سنتیں غیر موقعہ ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں کہ فرض نمازوں کا میں ذکر کر دوں گا سنتوں کا میں ذکر کر دوں گا سنت موقعہ کا میں ذکر کر دوں گا اور سنت غیر موقعہ کا میں ذکر کر دوں گا انشاءاللہ میں نے ایک چارٹ بنایا ہے ایک ٹیبل بنایا ہے نمازوں کا تو اس میں آپ کو مل جائے گی کہ ہر فرض نماز میں کتنی سنت موقعہ ہے کتنی غیر موقعہ ہے ہاں سنت اور نوافل کا تو معاملہ ہی نہیں ہے نوافل تو انسان جب جہاں چاہے جیسے چاہے پڑھ سکتا ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ زہر سے پہلے اتنی نفل زہر کے بعد اتنی نفل فلا نفل فلا نفل عشاء کے فلا نفل فلا نفل سترہ پندرہ ایسی کوئی نفل ہیں جو ہے نہیں ہے نفل نماز آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہو رہی وہ نمازیں جو فرض ہے جو سنت موقعہ ہے جو سنت غیر موقعہ ہے کونسی فرض سے پہلے ہیں کونسی فرض کے بعد انشاءاللہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے چارڈ بنایا آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ نوٹس کے ساتھ البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو فرض نمازیں ہیں ہماری وہ جو ہے پانچ نمازیں جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں فرض ہے دن و رات میں فجر زہر عصر مغرب اور عشاء یہ پانچ نمازیں ہیں فجر میں کتنی فرض ہے دو رکعت فرض ہے فجر میں دو رکعت فرض ہے زہر میں چار رکعت فرض ہے عصر میں چار رکعت فرض ہے مغرب میں تین رکعت فرض ہے عشاء میں چار رکعت فرض ہے یعنی فجر میں دو زہر میں چار عصر میں چار مغرب میں تین اور عشاء میں چاہت تو ٹوٹل فرض رکعتیں سترہ ہو گئی اسی طرح سے کچھ سنت موقعہ ہے سنت موقعہ کتنی ہے نماز سے پہلے کتنی ہے فرض سے پہلے کتنی ہے فرض کے بعد کتنی ہے تو دیکھئے سنت موقعہ فجر سے پہلے فجر کی فرض نماز سے پہلے کتنی سنت موقعہ ہے ٹوٹل سنت موقعہ بارہ رکعتیں ہیں جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقیدی طور پر بیان کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو یعنی تاقیدی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیان کیا ہے وہ کیا ہے جو ہے فرض سے پہلے یعنی فجر میں فرض سے پہلے دو رکعت سنت موقعہ ہے ایک تو فجر کی دو رکعت فرض ہے خود اور فجر کی دو رکعت فرض سے پہلے دو رکعت سنت موقعہ اسی طرح زہر میں پہلے چار رکعت سنت موقعہ اور فرض کے بعد دو رکعت یعنی فرض سے پہلے دو دو کر کے چار رکعت اور چار فرض پڑھنے کے بعد پھر دو رکعت سنت موقعہ ہے زہر میں کتنے ہو گئی چھے رکعت فجر میں دو زہر میں چھے کتنے ہو گئی آٹ رکعت اسی طرح عصر میں سنت موقعہ نہیں ہے مغرب میں سنت موقعہ دو رکعت ہے فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ عشاء میں فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ ہے تو مغرب اور عشاء کی دو دو ملا کر کے چار رکعت ہی ہو گئی دیکھیں یاد رکھئے فجر سے پہلے دو رکعت سنت موقدہ ہے زہر کی فرض سے پہلے چار رکعت سنت موقدہ فرض کے بعد دو رکعت سنت موقدہ اثر میں کوئی سنت موقدہ نہیں ہے مغرب میں فرض کی تین فرض ادا کرنے کے بعد دو رکعت سنت موقدہ اور عشاء میں چار فرض ادا کرنے کے بعد دو رکعت سنت موقدہ یعنی فجر کی دو زہر کی چھے چھے اور دو آنٹ مغرب کی دو دس اور عشاء کی دو آرہ یہ ٹوٹل بارہ رکعت سنت موقعہ ہے جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے انشاءاللہ اس کی حدیثیں میں بھی آگئے آپ کے سامنے رکھوں گا اسی طرح جو غیر موقعہ سنتیں ہیں فجر زہر عصر مغرب اشاء میں تو دیکھئے فجر میں غیر موقعہ کوئی نہیں ہے فجر میں صرف چار رکعت پڑھنی ہے دو رکعت فرض سے پہلے اور دو فرض چار رکعت ہو گئے دو سنت موقعہ فجر سے پہلے اور فجر کی دو رکعت فرض یہ ہو گئی اس میں کوئی غیر موقعہ نہیں ہے اب زہر میں دیکھئے زہر میں چار فرض سے پہلے سنت موقعہ پھر زہر کی چار فرض پھر اس کے بعد دو سنت موقعہ اور دو غیر موقعہ یعنی دو سنت موقعہ ادا کرنے کے بعد ایک انسان دو غیر موقعہ ادا کر سکتا ہے اسی طرح عصر میں جو غیر موقعہ سنت ہے وہ فرض سے پہلے ہے چار رکعت عصر کی فرض کے بعد کوئی نماز نہیں فرض سے پہلے چار رکات سنت موقعہ ہے یعنی غیر موقعہ ہے سنت غیر موقعہ چار رکات ہے یعنی وہ دو دو کر کے چار رکات عصر سے پہلے پڑے گا اس کی بھی فضیلت اللہ کی نبی نبیان کی انشاءاللہ میں اس کو آگے ابھی ذکر کروں گا اور عیشان میں جو ہے چار فرض دو رکات دیکھے مغرب میں عصر ہوا ابھی مغرب مغرب میں مغرب سے پہلے دو رکNON سنت موقعہ آدمی غیر موقدہ آدمی پڑھ سکتا ہے یعنی مغرب سے پہلے دو رکعت سنت غیر موقدہ انسان پڑھ سکتا ہے مغرب میں فرض سے پہلے دو رکعت سنت غیر موقدہ پھر مغرب کی پڑھ سکتا ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد دو رکعت سنت موقدہ پڑھے گا اور عشاء میں بھی چار فرض سے پہلے دو رکعت سنت موقدہ پڑھے گا اور اس کے بعد جو ہے وطر فرض کے بعد جو ہے تین وطر ادا کرے گا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین اکلی ادانی صلات اللہ آگے انشاءاللہ روایت میں بیان کروں گا تو زہر یعنی عشاء کی چار فرض پڑھنے سے پہلے دو رکعت پڑے گا سنت غیر موقعہ پھر عشاء کی چار رکعت فرض پڑے گا پھر دو رکعت سنت موقعہ پڑے گا پھر تین رکعت وطر پڑے گا تو یہ پورا نماز کا چارٹ ہوا نماز کی سنتیں ہوئیں تو ٹوٹل جو غیر موقعہ سنتیں ہیں وہ ٹوٹل تیرہ ہے دیکھیں فرض ٹوٹل سترہ ہے جو فرض نمازیں ہیں دو چار 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 پھر تین پھر چار یہ جو فرض نمازیں ہیں پانچ یہ ٹوٹل سترہ ہے سنت جو موقعہ ہے وہ بارہ ہے سنت غیر موقعہ وہ تیرہ ہے یہ انشاءاللہ چارٹ آپ کو مل جائے گا تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں اور اس کو ذہن میں رکھنے میں اب یہ سنتیں ادا کرنے کا فائدہ کیا ہے ایک انسان بڑی مشکل سے فرض ادا کر رہا ہے ہاں میں اور آپ فرض پڑھ رہے ہیں بھئی سنتیں ہم کیوں پڑھیں سنتوں کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے سنتوں کے پڑھنے کا عجر کیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت من عملہ صلات کہ اللہ رب العالمین تا القیامت کے دن حقوق اللہ میں جس چیز کے تعلق سے سب سے پہلے بندے سے سوال کرے گا حساب و کتاب کرے گا وہ نماز ہوگی نماز سے متعلق سوال کرے گا آپ نے فرمایا اگر اس کی نماز صحیح ہوئی نماز اچھی ہوئی تو وہ کامیاب ہوگا وہ کامیاب ہوگا وہ کامران ہوگا اور آگے فرمایا اور اگر وہ نماز خراب ہوگی تو ایسی صورت میں وہ نقصان کھانے والا ہوگا ہاں وہ خسارے میں ہوگا وہ نقصان میں ہوگا پھر آگے فرمایا فَإِن تَقَصَ یہاں پر سنیے یہ بہت اہم ہے فَإِن تَقَصَ مِن فَرِيدَتِهِ شَيْئُن اگر اس کے فرض میں کوئی کمی ہو جاتی ہے اس کے فرض میں کمی ہو جاتی ہے قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اللہ رب العالمین بندے سے فرمائے گا اُنذرُوا هَلِّ عَبْدِ مِنَ التَّتَوُّع کہ دیکھو میرے بندے کی کیا کچھ نوافل ہے سنتیں پڑھی دی اس نے نفل نمازیں پڑھی دی ذرا دیکھو فَإِن تَقَصَ مِنَ الْفَرِيدَتِهِ فِر اس سنتوں اور نفل کے ذریعے سے اس فرض کی کمی کو پورا کیا جائے گا اور ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِ پھر اسی طرح سارے اعمال کا معاملہ ہوگا اللہ اکبر دیکھئے سنتوں کو کم تر مت سمجھئے نفل نمازوں کو کم تر مت سمجھئے یہ فرض کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہوگی کیا میری اور آپ کی نمازیں بلکل مکمل ہیں ہمیں یقین ہیں کہ ہماری فرض بلکل صحیح ہے اللہ کے یہاں قابل قبول ہے نہیں ہوتا ہے نا انسان ہیں غلطی ہوتی ہے کمی بیشی ہوتی ہے تو نوافل کی پابندیاں کریں سنتوں کی پابندیاں کریں کل قیامت کے دن جو فرائز میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ ان سنن اور نوافل کے ذریعے سے پوری کرے گا ہاں یہ سنن ترمیزی کی روایت ہے حدیث نمبر 413 413 حدیث نمبر ہے اللہ ملبانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا تو آپ دیکھیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفل جس کو تم سنتیں جس کو تم معمولی سمجھ رہے ہو معمولی من سمجھو یہ کل قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال میں ہمارے فرائز میں جو کمی ہوگی ان کو مکمل کرنے کا یہ ذریعہ بنے گی ان سنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے گا ان فرائز کو مکمل کرے گا زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم سنتوں کی مکمل پابندی کریں یہ بہت عجر کا کام ہے بہت فضیلت کا کام ہے اچھا آپ دیکھیں یہ کمی تو پوری ہوگی ہی ہوگی ساتھی ساتھ اس کے مختلف عجر اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے سب سے پہلے سنت محقدہ کا عجر ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جو سنت محقدہ بارہ رکعہ تھے جو میں نے آپ کو بتائی نا فجر سے پہلے دو زہر سے پہلے چار اس کے بعد دو مغرب کے بعد دو اور عشاء کے بعد دو یہ بارہ رکعہ تھے جو سنت محقدہ ہے اس کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ثابر على فنت عشرت رکعتن من سنتی بناللہ لہو بیتن فی الجنہ کہ جو ان بارہ رکعتوں کی پابندی کرتا ہے دن و رات میں بارہ رکعتیں اگر وہ ادا کرتا ہے اربع رکعات قبل الظہر زہر سے پہلے چار و رکعتین بعد آہا اور اس کے بعد دو رکعت و رکعتین بعد المغرب و رکعتین بعد العشاء مغرب کے بعد دو رکعت عشاء کے بعد دو رکعت و رکعتین قبل الفجر اور فجر کی فرض سے پہلے دو رکعت تو یہ ٹوٹل بارہ رکعتیں جس نے ادا کر لیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں آج انسان دنیا میں گھر بنانے کے لئے آپ دیکھیں وہ لوگ جو رینٹ پر رہتے ہیں وہ لوگ جو قرائے پر رہتے ہیں آپ ان سے گھر کی اہمیت پوچھیں پوری زندگی لگا دیتا ہے ایک انسان ایک گھر بنانے کے لئے اگر آپ کا آبائی و اجدادی گھر نہ ہونا آبا کی طرف سے آبا اجداد کی طرف سے بلا ہوا گھر آپ کے پاس اگر نہ ہو تو انسان کو ایک گھر بنانے میں پوری زندگی بھر کی کمائی لگ جاتی ہے آپ سوچیں اللہ کے نبی سحسن فرمایا کہ اگر بندہ دن میں بارہ رکعتیں ادا کرتا اللہ تعالی جنت میں اس کے لئے ایک گھر بناتے ہیں جہاں اس کو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے جو ابدی گھر ہے جو ابدی زندگی جہاں پر ہے وہاں پر اس کے لئے ایک گھر بن جاتا ہے تو اگر دن میں بارہ رکعتیں ادا کر لیں تو ایک گھر بن گیا تو روز اگر انسان بارہ رکعتوں کی پابندی کر لیں تو سوچیں اس کے لئے زندگی بھر میں لما البانی نے اس لیبات کو صحیح قرار دیا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضرت ام حبیبہ کہتی ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے دن و رات میں بارہ رکعت نماز ادا کی سنت تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک گھر بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اس کے بعد آگے دیکھی حضرت امہ حبیبہ کیا کہتی ہیں امہ حبیبہ فرماتی ہے فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْدُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیثیں حدیث نمبر 161 کہتی ہے کہ میں نے جب سے اس حدیث کو پیارے نبی سے سنا ہے میں نے کبھی بھی ان بارہ رکعتوں کو نہیں چھوڑا پوری زندگی میں نے ان بارہ رکعتوں کو نہیں چھوڑا میں نے کبھی بھی ان بارہ رکعتوں کو نہیں چھوڑا یہ صحابیہ ہے یہ صحابہ اکرام کا عمل ہوا کرتا تھا جب کوئی چیز سن لے بس پوری زندگی اب اس پر عمل کرنا ہے حضرت امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْ لُسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اس وقت سے جب سے میں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئے سنا اس کے بعد میں نے کبھی بھی ان بارہ رکعتوں کو نہیں چھوڑا کبھی بھی نہیں چھوڑا میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں پابندی کرنی چاہیے ان بارہ رکعتوں سنتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں ایک گھر بناتے ہیں اسی طرح مغریب سے پہلے یعنی مغریب کی فرض سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جس کو میں نے سنت غیر موقعہ میں بیان کیا مغریب کے بعد جو دو رکعت ہیں وہ سنت موقعہ ہے مغریب سے پہلے مغریب کی فرض سے پہلے جو دو رکعت ہیں وہ سنت غیر موقعہ ہے صلو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو قبل المغریب رکعچائین کہ مغریب سے پہلے دو رکعتیں پڑھ لو ثم قال صلو قبل المغریب رکعچائین ابن شاہ پھر فرمایا کہ جو چاہے مغریب سے پہلے دو رکعت جو ہے پڑھ لے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہے مغرب سے پہلے دو رکعت سنت اگر پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ لیو نہیں پڑھنا چاہتا ہو تو نہ پڑھ لیو لیکن پڑھنا چاہتا ہو تو پڑھ لے مغرب سے پہلے دو رکعت سنت لہذا ہمیں چاہیے کہ مغرب سے پہلے کی سنت غیر موقع دا جو ہے وہ بھی پڑھیں ہم نے بہت سارے مساجد میں ٹائم نہیں دیا جاتا جیسی آزان ہو گئی مسلے پر کھڑے ہو گئے نہیں بھائی طریقہ یہ ہے نا کہ آپ اتنا وقت دیں کہ دو رکعت انسان پڑھ سکے بعض صحابہ اکرام سے بلتا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب مغرب کے آزان ہوتی ہے اور ہم لوگ مسجد جاتے ہیں تو لوگ اس طرح سے سنت پڑھ رہے ہوتے گویا ہمیں لگتا کہ مغرب ختم ہو گئی مغرب کی جماعت ختم ہو گئی ایسا لگتا ویسے صحابہ اکرام سنتوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں لہذا مغرب سے پہلے دو رکعت سنت پڑھنا بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک طریقہ یہ ہے مساجد میں اس طرح کا معامل ہونا چاہیے کہ جب ازان ہو جائے مغرب کی تو اتنا وقت دیا جائے جماعت کے درمیان جماعت کے لیے کہ ایک انسان دو رکعت نماز ادا کر لے یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سلو قبل المغربی رکعتین یہ سنن نبی دعوت کی روایت ہے علم البانی نے اس کو صحیح قرار دیا یہ مسجد احمد وغیرہ میں بھی ہے اور صحیح الجامع میں یہ روایت ہے حدیث نمبر 3791 اسی طرح ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں دو رکعت ہے ہر اذان اور اقامت کے بیچ میں دو رکعت ہے جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے یعنی عشاء کی اذان ہوتی ہے اور جماعت کھڑی ہوتی ہے اس کے بیچ میں دو رکعت انسان پڑھ سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَكُلِّ عَذَانِينِ صَلَاتٌ جو ہے بَيْنَكُلِّ عَذَانِينِ صَلَاتٌ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاہے ہر اذانوں کے درمیان پہلی اذان سے مراد اذان ہے دوسری اذان سے مراد اقامت ہے دو اذانوں کے درمیان میں نماز ہے بَيْنَكُلِّ عَذَانِينِ صَلَاتٌ ہر دو اذانوں کے بیچ میں نماز ہے اور آپ نے دو مرتبہ یہ فرمایا پھر تیسری مرتبہ فرمایا لمن شاہ جو چاہے جو پڑھنا چاہے پڑھے یعنی ہر فرض نماز کے بعد ہر فرض نماز جماعت اور اذان کے درمیان میں دو رکعت انسان پڑھ سکتا ہے جو چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لمن شاہ تیسری بار میں فرمایا آپ نے جو چاہے لہذا عیشہ کی بھی یعنی فجر دہور عصر مغرب میں تو ہی ہی ہے ساتی سات عیشہ میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے دو رکعت اذان اور اقامت کے درمیان میں اور جو ہے یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر سکس ٹو سیون تو یہ ہو گئی جو ہے بینہ کلی آدانینی سلاتنوالی روایت اسی طرح عصر سے پہلے عصر سے پہلے چار رکعت سنت ہے عصر سے پہلے چار رکعت سنت ہے دیکھئے میں نے آپ کے سامنے فجر کی رکھا زہر کی رکھا مغرب کی رکھا عشاء کی نمازوں کا لکر ہم نے کر لیا مکمل اب آخری بات اس میں یہ کہ عصر سے پہلے بھی چار رکعت سنت ہے عصر کے بعد کوئی نماز نہیں عصر سے پہلے چار رکعت سنت ہے حدیث اس طرح سے ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اب یہ حدیث سے فرماتے ہیں عدی بن عمرہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رحم اللہم رعن کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے صل قبل الاسر یا اربع جو عصر سے پہلے چار رکعتیں ادا کرے چار رکعتیں عصر سے پہلے ادا کرے اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دیکھیں عصر سے پہلے بھی اللہ کی نبی نے دعا کی ہے اسے شخص کے لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اسے شخص کے لئے جو عصر سے پہلے چار رکعت ادا کرے سننے تو دو دو رکعت دیکھیں یہ جتنی بھی رکعتیں ہیں نا ہمیں دو دو رکعت کر کے ادا کرنی ہیں کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن کی نمازیں دو دو رکعت کر کے ہیں فرض کے علاوہ بعض علم البانی وغیرہ نے چار کو بھی جائز قرار دیا چار بھی پڑھ سکتا ہے انسان ایک ساتھ لیکن بہتر یہ ہے کہ دو دو رکعت کر کے ادا کرے یہ بہتر افضل ہے کہ دو دو رکعت کر کے وہ سنتوں کو ادا کرے فرائش کو چار چار پڑھے جہاں عصر سے پہلے بھی چار رکعت سنتیں ہیں تو یہ وہ سنتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی یہ ساری سنتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی یعنی کتنی سنتیں ہیں اور کن کن نمازوں کونسی کونسی سنتیں نماز سے پہلے ہیں کونسی کونسی سنتیں نماز کے بعد ہے اس کا بھی میں نے ذکر کر دیا ساتھی ساتھ ان سنتوں کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی اور اس کو کس انداز میں ادا کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اب رہی بات کہ اگر کبھی انسان کی ہوتا ہے نماز قضا ہو جاتی ہے تو کیا سنتوں کو بھی ادا کیا جائے تو دیکھیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کی سنتوں کو بھی ادا کرتے تھے جب نمازوں کو قضا کرتے تھے تو ان سنتوں کے حالانکہ سنتوں کی کوئی قضا نہیں ہے اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے تو ان سنتوں کو بھی پڑھ سکتا ہے البتہ یہ سنت موقع ادا کے تعلق سے ہے غیر مقتد موقع ادا کے تعلق سے اہلینڈ نے کہا کہ وہ نہیں ادا کی جائے گی اس کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے عصر سے پہلے کی سنت ہے اہلینڈ نے کہا کہ عصر سے پہلے کی جو سنت اگر چھوڑ گئی ہے تو انسان صرف فضل پڑھ لے کیونکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کی سنتوں کی قضا کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے ہاں سنت موقع اگر اس کی چھوڑ گئی ہے تو وہ موقع سنتوں کو ادا کر سکتا ہے کے ساتھ نماز ادا کرنا ضرور کی ویسے ہی سنتوں کو بھی ترتیب سے ادا کرنا چاہیے سنتوں کو بھی دیکھیں اس میں کئی شکلیں ہو سکتی مثال کے طور پر ایک شکل میں آپ کو وضاحت کرتا ہوا میں صرف مسئلہ بتاتا ہوا چلا جاؤں گا آپ کو ایک تو شکل یہ ہو گئی کہ ایک انسان مسجد میں پہنچا نماز کے لیے تو اس نے دیکھا جیسے زہر میں وہ پہنچا تو جماعت کھڑی ہو گئی جماعت کھڑی ہو گئی اب اس کو پہلے کی سنتیں پڑھنے کا موقع نہیں ملا تو کیا اب وہ زہر کے بعد پڑھ سکتا ہے پہلے کی سنتیں ہاں پڑھ سکتا ہے وہ فوراں زہر کے بعد وہ پہلے پہلے کی سنتیں پڑھ لیں چار اس کے بعد زہر کی بعد والی سنتیں پڑھ لیں اسی طرح فجر میں بھی انسان مسجد میں پہنچ گیا جماعت کھڑی ہو گئی ایک رکعت ہو گئی اب وہ جا کر کے ڈائریک جماعت میں مل گیا کیونکہ جب جماعت کھڑی ہو تو پھر کوئی سنت نماز نہیں اللہ کے نبی میں انشاءاللہ آگے حوالہ دوں گا اللہ کے نبی سے فرمایا ادھا اقیمتی صلاة فلا صلاة اللہ المکتوبہ جب نماز فرض نماز کے اقامت کہہ دی جائے تو پھر کوئی سنت نماز نہیں ہمارے 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 بعض ہنفی بھائی جو ہے جماعت کھڑی ہوتی ہے فجر کی جا کر کے پیچھے پہلے دو رکعت سنت پڑھتے ہیں پھر فضر میں شامل ہوتے ہیں جب فرض کھڑی ہو گئی ہے تو پھر کون سی سنت آپ پڑھ رہے ہو تب کوئی نماز نہیں ہے لہذا اگر فجر میں آپ پہنچ گئے مسجد میں جماعت کھڑی ہے تو ڈائریک جماعت میں مل جائیں گے جا کر کے اور پھر بعد میں فرض نماز ادا کرنے کے بعد فوراں بعد آپ دو رکعت سنت جو پہلے کی تھی وہ بعد میں ادا کر سکتا ہے یہ ایک طرح سے ہو گئی ادا کرنا سنت ہے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نمازیں ہی قضا ہو گئی مثال کے طور پر زہر چھوڑ گئی اثر چھوڑ گئی سفر کی وجہ سے اب آپ ڈائریک مغرب میں پہنچیں وہاں پر تو اب آپ کو ساری نمازیں ادا کرنے ہیں تو آپ بترطیب سنتوں کے ساتھ فرائز کی بھی ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہے ورنہ صرف فرض پڑھنا چاہے تو فرض بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ سنتوں کو ادا کرنے کا طریقہ ہو گیا اور سنتوں کو اس طرح سے ہم ادا کر سکتے ہیں